موسیقی 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 اور یہ بھیاپت ویچار دھارا کی ضرورت جیسے یہاں کئی وقتوں نے وشیشور راو جی نے سریدھر جی نے جسٹس چندرکمان جی نے رکھی وہ بھی بہت اہم ہے ان یواؤں میں کئی بار اندرانوں کے ساتھ ہی ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک قانون یا ایک مددہ جاتی اور مجھب کا اس کے سیچے ہمیں دھڑا کر سرکار کیا کرتی ہے جس کا کچھ وردن چندرکمان جی نے کیا مجھے میرا سے انواد سننے ملا کہ آج اس دیش میں پلواما 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 کرتے ہوئے اڈانی کو ائرپورٹ دیئے گئے لیکن بات وہاں تکسیلیت نہیں ہے پچاس سار و جنی کتیو بیٹی اس پیل سے لے کر بی اے پیل سکھ کے اور ریلوے سکھ کے جبکہ ان کو سو پہ جا رہا ہے اڈانی اور امبانی کو تو دیش میں راچ تو ان کا ہی ہے یہ مان دینا چاہیے اور ایسی سٹی میں آج کے تاٹا برلا بھی بدل گئے ہیں ہم لوگ برلا کے سامنے لڑائی لڑ رہے ہیں وہ بھی نئے دیش سیمنٹ اور ریل اسٹیٹ میں جا کر روزتار ختم کرتے ہیں تو ہمارے شمیک وہ مل لے کر چلانے کی جد رکھے ہوئے ہیں ساتھیوں لیکن ایسی سٹی میں سنڈٹلوں نے ہمارے سبھی شمیکوں نے کسانوں نے ان تمام مددوں پر ایکت نتا کر کلچ و گرامین بھارت بن کیا اس پرکار کے سامن وید کارکرم کے دوارہ ہی ہم کو قانون کا ویروب اور قانون بچانے کا مقصد بھی حاصل کرنا سمبو ہوگا انیتہ یہ کچھ سمائے کا اندولن بنا رہے گا اور لمبی منزل تک چلنا مشکل ہوگا اس لئے اس پرکار کے سمیلوں کی بہت ضرورت ہے نہ کہنے راستوں پر لاکھوں لوگوں کو آنے آج اس لئے بھی میں اورگینایزنگ کمیٹی کو دھنیوات دیکھیں کیا ہے سی اے یہ سمجھنے کے لئے سہی تو وہ ایک پرویزو باقی ہے کافی ہے جس پہ کیونکہ ایک ہی دھرمہ کا نام گلتی سے چھوڑ گیا ہے لیکن آنسان کا انوبھاؤ بتا رہا ہے کہ انیس لاکھ میں سے بارہ لاکھ کوئی تو تھے اس لئے ان کا لکش الگ تھا پر نشانہ نہیں جم رہے اور سولہ سو کروڑ اُپے خچ کر کے چھ سال کی پرکریہ کر کے آسام میں جو ہوا ہے ہمارے سادھی فیضل خان جی خدای خدمت دار کے ان کے سہیوں کی آسام میں ڈٹے رہے اور وہ ڈاکیومنٹیشن پر کام کرتے رہے لیکن کہاں تک حاصل ہو سکتا ہے ڈاکیومنٹیشن بنانا اس کالوبہ آسام میں پکردین علیہ آمد کے پریوار کو بھی آیا ہے کہ راشتہ پتی جی کا بھوت پر وراشتہ پتی جی کا پریوار ہے اور ان کو بھی ناغرکتہ کا عدیقار نکارب ہے ایسے پوڑے ہندو وقتی اب کہنا پڑ رہا ہے ہندو وقتی کہ تو کون جانتا تھا کون اپنے باجو میں بیٹھا ہے کون کڑوسی رہ رہا ہے کہ وہ ڈنگوں میں ہی اچھا جاتی ہے بات اچھا لی جاتی ہے بات یہ بھی نئی بار مہلا ہوں کے پرتشتہ اور عزت کے نام پر یہ ہم نے کئی بار انہوہو کیا ہے مالے گاو جی سیکش سمیں ممبئی کے بہران پڑا تھے لیکن ساتھی ہو آج آسان میں جو ہوا ہے وہ مازی کے راج کا جکر کرتے ہوئے دیتنشن کیمپ میں ہوئی موٹون تک پوری حقیقت کو جان کر ہی سمجھ میں آ سکتا ہے اور اسی لیے وہی بات تورے دیش میں لاغو کرنے کی بات ایک تو سارو جنگ شاہ سنگ کی تجوری جو جنتا کی تجوری ہوتی ہے خون لیکن وہ بھی کھالی کرنے کا ایک مقصد ہے کیا یہ سوچ چاہیے کیونکہ تجوری کھالی ہوتی جائے گی اس پر ہی خرچہ ہوتا جائے گا ہزار و کرون روپے کا انداز لگایا ہے کئی لوگوں نے کیا اس دھر پر بھی ہمارا ادھکار نہیں ہے اس دیش کا بجیک اور سرکش سرمکون کے پچھ میں نہیں ہوتا ہے جب باقی دیش میں پیس فتیش لگتا ہے اس دیش کا بجیک کئی مندل اور برسیدوں پر لگ جائے یا سکول اور سواست کے انداز پر لگ جائے یہ سوال کا جواب بھی ہم چاہتے ہے اگر ہم کو پہلے ترارہ جواب دینا پڑے گا کہ اتنی ہزاروں سوال روپ کھرچ کر کے یہ ناکام پر کریا چلانے کا آپ کو کوئی ادھکار نہیں ہے ارث شاستری کچھ کچھ بولنے لگے رغوان راجن سے لے ارون سبرمن تک اور کہیں وہ نوبل 23 وینر بینر جی تک بھی انہوں نے اور سپشٹر روپ سے بولنا چاہیے کہ اس دیش کے دھن کو وینہ کارن برباد کرنے کی یہ ساجش اور بڑھا دے گی کورپوریٹ رول کو کمپنیوں کے راج کو جو ہم نہیں چاہتے ہیں جہاں نوم پر پارمی ایسیٹس ہے لاکھوں کروڑوں کے جو حاصل کر کے کمپنی پر دونوں اسی سے جڑ کر عمل میں لانے کی کوشش اس تجوری کو کھالی کرے گی اس ارث حویر ستھا کو اور برباد کرنے والی ہے یہ بھی نشجت روپ سے ہمیں کہنا چاہیے سونہ سو کروڑ اگر شاسن نے خرچ کئے تو آٹھ ہزار کروڑ روپ آسام کی جنت دوڑ بندی کے نام پر کیا کالا دھن ہے یا ہم میلا وں کی یہاں پرچنٹی بنا کر لکھی ہوئی نوٹیں نکال کر لے گئی سرکار یہ بھی سمبھو ہے سمجھ نہ اور اسی لیے یہ آرث بربادی لانے والا بھی قانون ہے اس بات پر ہمیں کوئی شنکہ نہیں ہونی چھوڑا جا رہا ہے اس نیشنل پوپیلیشن رجسٹر کے بعد پیچھلے سرکار کے سمجھ بھی تھی یہ کہنا آسان ہے لیکن 2003 میں جو نیم لائے گئے اس نیموں کو دیکھیں گے تو ہمیں معلوم پڑے گا کہ وہ واج پیج جی کی سرکار یعنی ایک پارٹی کی سرکار کے سمجھ تھی اب ان کے جو allied members تھے وہ ہیدراباد والے بھی راج نیتہ تھے اور اندھی بھی تھے بھول جاؤ اس کو انہیں بھول بھی گئی ہے تی لنگڑا کی جنت شاید لیکن آج یہ سمجھ ضروری ہے کہ اس کو ایک انائچک روپ سے تھوپا جانا جیسے فصل بیمہ کو کسانوں پر تھوپا گیا بیمہ مطلب ایچھک ہوتا ہے تو بھی ویسے ہی ڈاکیومنٹس دینا انہائچک روپ سے تھوپا جانا اور ان ڈاکیومنٹس یعنی کانگزاتوں میں خود کا نہیں اس وقتی کا نہیں تو ماتا پتا کے بھی جنم کی پتری ماننا ستمبر پر چلنے والی ہے میرے مان میں کوئی سندھے نہیں کہ یہ ان کے ہاتھ کے جل جنگل زمین خمیج سبھی سنسا دھن جو دھن ہے پر جیون کا آدھار بھی آج بھی آدھار ہے وہ بھی چھین نا چالو ہوگا کیونکہ وہ بنے رہنگی اپنے کاغذار بنانے میں اور ان کی پرپٹ چھین جائے گی یہ نشط ہونے والا ہے ہمارے ستپڑا اور وندے کے آدھی واسیوں کے پاس ہمارے منبئی کے بستی میں رہنے والے ڈھلیت مسلم اور پاردی سماج کے لوگوں کے پاس کہا ہے کاغذار ہمارے وستاپیتوں کو پنرواز کا لاز دینے کے لیے پات مطا ثابت کرنے میں چوتیس سال سنگھرش کو نرمدہ گھاتی کے اندولن کو بہت بڑا نبھو بلا ہے اور اسی لیے یہ کاغذی جیون جینے والے پیرسائٹک ایگزیسٹنس والے سماج کی نہیں ستہ دھیشوں کی ساجش ہے اور ایسی ساجش کجرات میں ہوئی تھی اور یہاں بھی ہونے والی ہے یہ مزفر نگر اور میرٹ میں میں صندیب بھائی ہمارے فیضل بھائی اور ساتھی کئی ادھی وقت کے ساتھ جا کر آئے تب بھی ہمیں سننے ملی ہے آج مزفر نگر میں ایک ایک تھوڑا سا ستھاپت مسلم پریوار چن چن کر لکش بنایا گیا اور جن کے گھر میں شادی ہونے والی تھی دو چار دن میں یا مہینے بھر میں وہاں کے شادی کے تمام گینے نہیں سامان سائت اور وہاں کی امیس سی ہوئی رکیہ کے بھی سر پر نوہے کے سلیون سے مارا گیا ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے یہ ہے ہم نہیں ہے ٹکڑے ٹکڑے والے اور یہ ہم نے وہاں دیکھا ہم نے دیکھا خالا پار ایریا کے امام کو مسجد سے باہر آکر جو کہہ رہے تھے اپنا سیکچڑ ہاتھ ہاتھ پہ لکر کہ میں کوئی شکایت درج نہیں کرو میں میں نے ان کو پوچھا ہم سب نے کہ آپ نے شکایت درج کی اپاییر درج کیا کرنل ساوے کی گجرات میں ہتیا ہوئی تھی تب بھی جا کر پہلے ہم نے کیوں میں کھڑا کیا سب لوگوں کو ایک ایک لوگ اتنا اپنی شکایت داخی کرے لیکن امام صاحب نے کہا میں شکایت نہیں کروں گا ہم نے کہا اتنی اتنی دھٹا پر ان کا دوسرا واقع کیا سمجھ جیسا ہے انہوں نے کہا مجھے جب چھوڑا گیا ہے میرے پاؤں پر لال دھبے ہوتے ہوئے اتنا مارنے کے بعد تو یہ کہہ کر چھوڑا گیا ہے کہ اگر آپ کہیں بھی شکایت کرو گے تو آپ کی پوری پروپیٹی جب ہو جائے ساتھی ہو اسی لئے کس پر سائے میں اس سائے میں جڑے ہوئے تھوڑے سے سوس تھا لوگ بھی ساب دن کے بعد ہم پہنچے شرمین بہو کر ہمیں دیر ہوئی ہے ہم ہم ہمارے کاریوں سے نکل کر آئے لیکن وہ پہلی بار باہر آئے ایسے سماج کاری کرتا ان سے بھی ہم ملے تو یہ جو ہے لکش کہاں ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے آج کشمیر میں ریل جانے والی ہے پر اس ریل سے باہر کیا آئے گا کشمیر سے کیول سندریہ نہیں آئے اور نیتی جو کہ آج NRI دیوست ہے آج نو جانوری NRI دیوست ہے non resident indian اس میں ہمارے پردان منطری کو بھی شامل کرنا چاہئے کیونکہ وہ گھومتے رہے لیکن ان کا target ہے resident indians so NRI مطلب no to resident india یہ ایک ساجش جو چل رہی ہے وہ اسی کا ایک پہلو ہے یہ میں ادھو ریکھت کرنا چاہتے ہوں اور ان تمام مددوں پر بے روزگاری جیسا مددہ کسانوں کے کرج مفتی جیسا مددہ نشا مفتی جیسا محلاؤں کا مددہ اتیا چار کے مددے دلیتوں کے خلاف ہوئے کربورگی داوالکر گوری ننکیش تک پانسلے جی تک جنہوں نے مارا اس سناتنی دھرم کی پوری ہنسک پروروتیوں کے بعد جو اُبرید ان تمام مددوں کا باجو میں کر کے اپنی کانز اپنی ناغرکت ثابت کرو آپ کٹ گرہ میں کھڑے رہ جاؤ یہ کہنے کی وہ ساجش ہے جس کو ہم نکار آتے ہیں میں تو کہتی ہوں اس لیے آج جو جنتہ سامنے آئی ہے وہ NRC مرد NRC کا چترل آئی ہے NRC مطلب National Register of Citizens لیکن اس کے خلاف National Resistance to Communalism National Resistance to Castic National Resistance to Corruption National Resistance to Corporat زم یہ آواز اٹھ رہی ہے اس کو ہمیں بلند کرنا چاہیے میں اتنا ہی کہوں گی کہ زیادہ سمجھ نہیں ہے لیکن ہماری 130 کروڑ کے جنتہ دیکھتے رہتی ہیں کہیں باہر تو اندولنکاری بہت دکھی ہوتے ہیں ناراج ہوتے ہیں کہ یہ ادھی وقتہ یہ بدھی جی بھی کیوں نہیں آتے سات دینے کے لئے وستہ پتوں کا وشمت بھگتنے والوں کا وناش بھگتنے والوں کا سب 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 میں climate change تک کا اثر بھگتتے ہیں ان کا لیکن آج یہ بھی ہو رہا ہے یہ بھی ایک یو ودیار تھی ان کی دین ہے یہ سمجھئے اور آج اسی کمیٹی کو اسی لئے میں اعلان کرتی ہوں کہ بہت سارا کام پڑا ہے تو فمی اعلان کے بعد ہم لوگوں کو سکریہ روپ سے کام میں جڑنا ضروری ہے یہاں اندرہ تدیش میں چار جنریری کو ایک ملین مارچ نام کا مارچ ہوا لاکھوں لوگ انفیقشت ہوتے ہوئے بھی اور شنو کو جب ہم نے پوچھ نے لگے کہ کیا ہوا تو اس نے جو کہا نہیں بتائی کہ ایک شاہ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں دے رہی تھی سرکار اور وہاں کی سواست بیبا کی ویوست تھا اس کو دھون نے کے لئے جانا کہتے تھے آخر کچھ دوستوں نے دھون نکالا تھا نہ اندولم میں شریک ہوا تھا نہ کوئی حلصہ پر اترا ہوا آتن کے وادی تھا لیکن چندوں نے جو جواب دیا جب ہم نے عام روپ سے پوچھتے ہیں فیق فائنڈنگ کے روپ میں تب پوچھا کہ سرکار کے نمائن نے یہاں پہنچے تھے کیا انہوں نے کچھ آپ کو سہلیت رہ دی تو اس نے کہا مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں میں کیول انصاف چاہتی ہوں ہم جب گئے انساری جی کے نمائندوں کو ملے سادات ہوسپیکل کے اور پوچھا کہ ہم آپ سے مل سکتے ہیں انہوں نے کہا میرے نابالک بچے جب تک جیل میں کسی کو نہیں ملوں گا پہلے ان کو چھڑوانا میرا دھرم کرتب گئے ہم جب ملے موسن کے دھر والوں کے جو ایک گھنٹے میں چار سو بھوٹیا بنانے والا یوہ تھا اور اس کو مارا گیا مار دیا گیا کیا پولیس نے ہتھیار لیے ہی نہیں تھے جیسے جیہن یوں نے ہے تو کیا اتر تدیش میں پولیس ایوسک روپ میں پیش آ رہے تھے اور یہ آتنک وادیوں کو اسی اس آتنک واد کو شاسن کے بھگت میں وادیوں میں ہاجی ہو کر پیش ہونا چاہیے درنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ درتے ہیں جو ان سے نہیں درتے ساتھی اور اسی لیے میں اتنا ہی کہوں گے کہ آج ہم سب لوگوں کو ایک بہنر تلے آنے کی بھی ضرورت پڑے تو آنا چاہیے یہ بات ابھی تیس تاریخ کو بمبی میں سیکڑوں سنگتھنوں کے سمن دوارہ ہوئی بیٹھک میں جس میں کون نہیں تھا کنن گوپی ناثن بھی کنی کمار بھی تھا جس میں تیستہ سکر بھار بھی تھی ہرش مندر جی بھی گنیش دیوی جی بھی دکشن بہت سارے لوگ سے یوگین نے یاد ہو جی تھے ہم سب لوگوں نے ہم بھارت کے لوگ یہ ایک ہی بینر کے تلے جس بھی اپنے سنگتھنوں کی آئیڈنٹیٹی ہوگی سوطن ترکہ ہوگی جس کو مان تے ہوئے اس کی اسمی پات کو نکار تے ہوئے آج اگر پورے دیش کی جنت کا اور جنت تنت کا اور اسی سے جانے والا یونیٹ ایگ نیشن تک پہنچ نے والا جو سندیش ہے اس سندیش کا جیوی ترکھنا اگر چاہتے ہیں تو ایک ہونا بھی ضرورت ہے اسی لئے کچھ کار لکرم جو سجائے گئے ہیں اور جس میں سب لوگ شریک ہو رہے بیرے خیال سے اس سمیلن کے دوارہ منظوری اگر مل جائے تو آگے بڑھانا جرور ہے کل آج جنوری کو گرامین بھارت بھی بند رہا اور اوڈیوگ بھارت بھی بند رہا نیجی کرن اور وشوی کرن کے اداری کرن کے خلاف پر آگے چل دن ہوتا ہی ہے ان سب لوگوں نے ہمارے جیون چال کے بچوں نے ایک ناٹ پیش کیا تھا کہ جو گانڈی کو مارتے ہے وہی پتلہ کھڑے رہتے ہی پانچ منٹ پہ پھول چڑھ رہے رہے گانڈی کے نام پر بھی سردار پٹیل کے نام پر بھی جنہوں نے نکیول ریاستوں کو نکارا لیکن ہنسک سامپیدائی تطووں کو اور ان کے سنگھٹنوں کو بھی نکارا تھا لیکن وہ بھول کر ان کے پتلے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے تحت ہمارے آدی واسی گاؤں کا بلی دیا جاتا ہے لیکن تیس جنوری کو اسی لیے ایوصہ کا دن منانا بھی جروری ہے میں اتنا ہی کہوں گی کہ اس ایوصہ دن پر اور ان تمام کاریوں میں ناری کے صحباب بنا ہر بدلہ وہ دھورہ ہے اس بات کا جکر کرنا ہی نہیں دیان دینا جروری ہے منچ پر سے ہماری ابھی مسلم بدیارتی نہیں جاتی ہوئی میں نہیں دیکھ وہ برخہ سبھی نے یہ بھی جان لے رکھنا چاہیے کیونکہ ناری وادی نظریہ وہ نظریہ ہو سکتا ہے جو ایوصہ سے ہی انسا کا جواب دے گا اس لئے جب مہلائے بلات کاری کو بھی فاسی کی سجا دینے جاتی ہے ہم اس کا بھی بیروت کرتے 146 دیشوں نے فاسی کی سجا کو بھی ختم کیا ہے یہ امانویت آ ہے یہ ہر دھرم کے اور مانو دھرم کے خلاف سو سمجھ کر فاسی دینا جان لے مہلائے جیون دینے والی ہوتی ہے جان لینے والی نہیں ہوتی ہے اس کو آج ہی من کار آواز دے دو اس کو سشن کار آواز دے دو لیکن یہ ہیلسہ کا ناچ جو جیون یو میں ہوا جو جان امیلیا میں ہوا آج اگر مہلائوں کے ہستل تک پہنچنے کی ہمت وہ چند لوگوں کو ان کے راج نیتک نمائن دن سے ہوتی ہے تو ہم مہلائے کھڑی رہ کر یہ کہنا چاہتی ہے کہ ہم ہنسہ کو پور روپ سے نکار پہ ہیں کسی بھی من پر کسی بھی موچے میں کسی بھی روپ میں ہم اس کو سکھکار نہیں کرتے ہیں وہ چاہے جاتی کے نام پر ہو مجھب کے نام پر ہو یا وکاس کے نام پر ہو اور سکھارت کے لو اتنا ایک بینر لگائے کسی سنگٹھن کا نہیں کسی نیتا گری کا نہیں اور اس کے ساتھ اپنے اپنے بینر جنڈے لے کر چل پڑے زندہ بات میں دو لائنوں میں ایک ایلان والا جو گیت ہے اس کی لائنیں آپ کو سنا کر بیٹ جاتی ہوں جو ایلان ہم کو جگہ جگہ مہلے مہلے میں جا کر پہنچ نا چاہیے ہمارے عدی وقت میں جہا جہا یوسیٰ وہاں پہنچ نا چاہیے وہاں وہاں ان کو پیار سے محبت سمر سن دینے والوں میں پہنچ چاہیے کہ ہم گھر میں بیٹھ کر ہم بھی اس کے خلاف نے بھی گلتی کی پر آج بھی ان کو ساتھ دینا جروری ہے پہنچ جائیے انیائی کے خلاف اور پھر عام جنتہ جو بھرمیت ہوتی ہے جو کئی بہت ڈالتی ہے EVM کا کھیل ہو نہیں ہو اب تھوڑا بدل آیا ہے تو EVM کو دوش دینا تمبھ نہیں ہوتا ہے لیکن دہ اس کو جواب دے دی ایک ہماری ایک ہے ان کی ملک میں آواز دو اب تم پر ہے کون سی تم آواز سنو تم کیا مانو اب تم پر ہے کون سی تم آواز سنو تم کیا مانو ایک ہماری ہم کہتے ہے نفرت چھوڑو انسانوں سے پیار کرو وہ کہتے ہے کون خرابا ہوتا ہے تو ہونے دو ایک ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھولے بسرے مندر مسجد یاد کرو وہ کہتے ہیں بھولے بسرے مندر مسجد یاد کرو ہم کہتے ہیں بے گھر بے در انسان کو آباز کرو ہم کہتے ہیں بے گھر بے در